بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورس اسلام علیکم آپ کے اپنے بگرام فوڈز انوائی سٹائل کے ساتھ حاضر ہیں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ آپ کو حج رکھے اپنی امان میں رکھے تو چلیں آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں مٹن پلاو ریسپی اور اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ آپ دیکھ لیں یہ میں نے گوٹ کا میٹ لیا ہے تقریبا یہ میرے پاس چیکس پاؤنڈ ہے اور میں نے اس طرح سے اسے بڑے پیسز میں کروا لیا تھا اور ہلکہ ہلکہ آپ کو اس میں فیٹ بھی نظر آ رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلاو میں اس سے پلاو ہمارا بہت اچھا ایک اچھا سزائی کہا تھا اس میں بلکل ایک جو پلاو ہوتا ہے گلے میں فسنے لگتا ہے جو بلکل ڈرائیس ہوتا ہے بھیسے نہیں بنے گا اس سے ہمارا بہت اچھا پلاو بنے گا جیسے تھوڑا سا جو پلاو میں جو ہم بناتے ہیں تو اس میں ہمیں میٹ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا اس طرح سے چھوڑنا چاہیے فیٹ بہت اچھا سف جو ہمارا پلاو اس میں زائق آتا ہے ساتھی یہ میں نے لیا ہے پیاز یہ ایک درمیانے سائز کا پیاز تھا اور اس میں نے اس طرح سے بڑے ٹکڑوں میں کاٹا ہے یہ لسن ہے میرے پاس تقریبا یہ ہمارے پاس آٹھ سے نو دھانے ہوں گے آٹھ سے نو جویں ہوں گے لسن کے میرے پاس یہ بڑی علاقشی ہے میرے پاس دو عدد یہ دو میرے پاس تیز پات کے پتے ہیں یہ ایک ٹکڑا پورا بھی نہیں ہے جو سٹار لیفز کہتے ہیں جسے بادیان کا پھول بھی کہتے ہیں یہ ایک میں نے لیا ہے کیونکہ اس کی جو خیبو ہوتی بہت تیز ہوتی دو ٹکڑے میں نے دارسونی کے لیے ہیں دو ٹکڑے میں نے چھوٹے ادھرک کے لیے ہیں اور جو ثابت مثالیں ان میں یہ سوکھا دھنیا ہے میرے پاس تقریبا یہ میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے لیے ہے یہ سونف ہے میرے پاس یہ میں نے آدھا ٹیبل سپون دی ہے میں نے سونف یہ پندرہ سے بیس دانے ہیں کالی جو مرچے ہوتی ہیں ثابت اور ہمارے پاس آٹھ سے دس دانے میں نے لوگوں کے لیے ہیں یہ سفیز زیرہ ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون یہ کالا زیرہ ہے میرے پاس آدھا ٹیبل سپون یہ ثابت سوکھی مرچے ہیں میرے پاس تقریبا یہ ہوگی بارہ سے پندرہ نمک میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون تو سب سے پہلے ہم جو بلاو اس کی یخنی تیار کریں گے لیکن پہلے ایک دفعہ جو یہ ہمارا میٹ ہے اسے ہم پانی میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تقریبا میں نے چھین کپ پانی رکھا ہے اور سب سے پہلے ہم میٹ کو اس میں ڈھال کر جو اوپر جھاگ جھاگ آ جاتی ہے میٹ کے پانی میں وہ ہم وہ والا پانی سارا نکال لیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اسے ہم کس طرح سے پانی میں ڈال کر ایک ہی بائی آنے پر ہم اسے سارا پانی پھینگ دیں گے اور دوبارہ سی میٹ کو دھو کر نیا پانی ڈال کر اس کی یخنی بنائیں گے پانی میں نے بیوز رکھ دیا تھا گرم کرنے کے لیے اس میں ہم جو میٹ ہے وہ ڈال دیں گے اس میں میٹ میں نے ڈال دی ہے بس ایک ہلکا سا بائی لانے دیں گے اس کے بعد یہ والا پانی ہم پھینگ دیں گے پھر نیا پانی ڈال کر ہم اس کی یخنی تیار کریں گے جو میں نے ابھی آپ کو چیزیں بتائیں وہ اس کی یخنی کے لیے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی یخنی بنائیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی یہ آگے سے ہمیں کیا کرنا ہے جی ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا میں نے گرم پانی تھا میرا اور کوئی ڈال دی ہے اب میرے چین سے سات منڈ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ساری جھاگ اوپر آ چکی ہے تو اب اس پانی کو میں سارا ٹرین کر لوں گے اپنے چھلنی میں اور اس کے بعد میں آپ سے ملتے ہوں جی ویورز تو یہ میں نے اپنا جو ہمارا یہ پتیلہ تھا اسے میں نے ساف کر کے اس میں میں نے ساف پانی ڈالا ہے اور اب جو گوش ہے وہ میں اس میں ڈالوں گی یہ گوش ڈال دیں گے ہم لوگ کیونکہ اب ہم نے اس کی یخنی بنانی ہے تو اب اس پر میں ساتھی چیزیں بھی ڈال دوں گی یہ جو سارے مثالیں اور نمک تھا میرے پاس یہ سکھا دھنیا اور رائے لال مرز یہ ادھرک لیسن انیان یہ سارے دارتی ہیں اس کی ہم نے یخنی بنانی ہے اور اسے ہم نے تقریباً نائنٹی پرسن تک اسے گلانا ہے اس میں ہم بوائل آنے دیں گے اور جب اس میں بوائل آ جائے گا تو اسے میں ڈھک کر میڈیم فلیم پر پکاؤں گی تقریباً میں 40 سے 45 منٹ تک اسے پکاؤں گی میڈیم فلیم پر آپ کی میٹ پہ کتنی دیر میں وہ گلتا ہے لیکن میرا میٹ اتنا ہی ٹائم دے گا اور مجھ اس کی یخنی بھی چاہیے اور میٹ کو نائنٹین پرسن تک لانا ہے تو اس میں بوائل آنے کا ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے ڈھک کر ہم 45 منٹ تک پکائیں گے میڈیم فلیم پر جی بوائل آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یخنی میں بوائل آ گیا ہے اب میں نے اس کا جو ڈھکا نے ہٹیلے کو اسے ڈھک دینا ہے فلیم میں نے میڈیم کر دی ہے اور میڈیم فلیم پر ڈھکاں ڈھک کر اسے ہم تقریباً 45 منٹ تک پکائیں گے کیونکہ ہمیں جو میٹ نائنٹی پرسن تک گلانا اور مجھے بتا ہے میرا میٹ اتنے ٹائم میں گل جائے گا آپ کی میٹ پر کیونکہ کتنے ٹائم میں گلتا ہے آپ اس کے حساب سے اپنا ٹائم شیٹ کر لیجئے گا تو 45 منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں جب ہمارا میٹ نائنٹی پرسنٹ تک گل جائے گا اور ٹین پرسنٹ تک اسے جب چاولوں کے ساتھ ہم چاولوں کو گلائیں گے یخنی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے تو اس میں یہ گل جائے گا تو ملتے ہیں آپ سے 45 منٹ کے بعد میں نے اپنا چولہ سے بند کر دیا تھا اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ہماری اپنی ریڈی اور میں آپ کو گوشت کا بھی دکھا دیتی ہوں یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہمارا گوشت گل چکا ہے نائنٹی پرسنٹ تک اور اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ہمارا جو گوشت کی بوٹیاں ہیں وہ انہیں ہم الگ کر لیں گے اور جو یخنی اسے ہم چھان لیں گے چھلنی میں کسی چھلنی کی مدد سے ہم اسے کسی برطن میں چھان لیں گے اور جو اس کیا گوشت اسے لیدہ کر لیں گے جی ویورز تو یخنی بھی ہماری ریڈی ہو گئی اور میں آپ کو جو اب ہم اس کی گرے بھی طرح تیار کریں گے اس کیلئے میں جو چیزیں چاہیں وہ آپ دیکھ لیں جی میں نے پیاس تھی ہے تقریباً یہ میرے پاس دو درمیانے سائز کے پیاس تھی اور اس طرح سے میں نے سلائس میں نے کٹ لیا ہے باریک ہری مرشی ہے میرے پاس تقریباً یہ میرے پاس پانچ ہری مرشی تھی اور اس طرح سے میں نے موٹے ٹکڑوں میں کٹا ہے اسے اول ہم استعمال کریں گے اس میں تقریباً ایک کپ مارٹر میرے پاس تین عدد تھے اس طرح سے باریک کٹا ہے میں نے یہ تقریباً میرے پاس چار سے پانچ ایبلی سپون ہرا دھنیا ہے اور اسے بھی باریک کٹ لیا ہے میں نے چاہتی میرے پاس دہیں تقریباً ایک کپ ہے یہ میرے پاس تلی ہو پیاس ہے یہ آدھے سے بھی آدھے پیاس تھی میرے پاس اسے میں نے فرائی کر کے اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے کرش کر لیا ہے ادھر کلیسن کا پیسٹ ہے 1.5 ٹیبل سپون زیرہ ہے میرے پاس 1 ٹی سپون دے گی لان مرشی ہے میرے پاس 1.5 ٹیبل سپون نمک ہے میرے پاس 2 ٹیبل سپون سکھا دھنیا ہے میرے پاس 1.5 ٹیبل سپون یہ گرم مسالہ ہے میرے پاس 1.5 ٹیبل سپون زیرہ ہے میرے پاس پیسا ہوا 1 ٹیبل سپون اور یہ میرے پاس میں نے بلاو کا مسالہ تیار کیا ہے گھر میں اور کس طرح سے تیار کیا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جو میرا ہوم میڈ بریانی مسالہ ہے اس کی ریسپی بھی میرے چینل بھی موجود ہے آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ نے دو چمچ وہ بریانی مسالہ لینا ہے اس کے اندر کیا ڈالا ہے میں نے اس کے اندر میں نے یہ کریش ریڈ پیپر ہے میرے پاس تقریباً 1.5 ٹیبل سپون ہے کے علاوہ زیرہ ہے میرے پاس یہ ایک ٹی سپون کے برابر ہے یہ ایک میرے پاس کالی ہلایچی ہے تھوڑا سا میرے پاس دارسینی کا ٹکڑا تھا اسے میں نے اس طرح سے چھوٹا چھوٹا ہاتھوں کی مدد سے ٹھوڑا ہے اور یہ میرے پاس 15 دانیں ہوں گے کالی مرچوں کے اور 8 سے 9 دانیں میرے پاس لونگوں کے ہیں ان سب چیزوں کو میں نے کریش کرنا ہے بیلکل پاودر فارم میں نہیں لانا کریش کرنا ہے موٹا موٹا انہیں سل بٹے پر یا مشین میں بھی اگر آپ کریں تو انہیں موٹا موٹا کرش کرنا ہے پھر ان سب چیزوں کو یہ جو کرش ریٹ پیپر ان کے ساتھ مکس کر کے موٹا موٹا انہیں بھی کرش کر کے ان کے ساتھ مکس کر کے اور جو میرا بریانی مسالہ تھا اس کے اندر میں نے انہیں اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے تو ہمارے پاس یہ مسالہ تیار ہو گیا ہے اور امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی گریانی مسالے میں ان سب چیزوں کو کرش کر کے ڈھالنا ہے جن میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے لونگ، کالی مرچیں، دھارچینی، بڑی الائچی، زیرہ اور کرش ریٹ پیپر تو ان کو میں نے اس طرح سے تیار کرنے کے بعد یہ میرے بات پلاو کا مسالہ تیار ہو گیا ہے میں گھر میں اپنا جو پلاو کا مسالہ ایسی طرح سے تیار کرتی ہوں بہت ایزی اور بہت آسانی سے بن جاتا ہے تو چلیں پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی جو پلاو کا تیاری ہے اس کے سٹارٹ کرتے ہیں جی بیوورز تو چاولوں کا میں آپ کو بتا دوں میرے پاس چھے پاؤنگ گوشت تھا اور چاول میں یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں تقریباً میرے پاس دو ڈھائی پاؤنگٹ کے قریب میرے پاس چاول تھے اور انہیں میں نے اس طرح سے اچھی طرح سے دھوکا میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا چاولوں کو ہلکے ہاتھوں سے دھونا ہے تین بار میں نے دھویا ہے پانی ڈال کر اور اس طرح سے میں نے بھیگو کے رکھ دیا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے میرا چاول میں نے بھیگ ہوا ہے اور اب ہم تیاری کرتے ہیں تو اویل میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اویل میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاس یقی شر پیاس تو ہمیں گرم کریں پیازوں کو ہم نے اچھی طرح سے براؤن کرنا ہے جیسے ہم اپنے کور میں پیاز براؤن کرتے ہیں بیسے ہم نے پیاز براؤن کرنا ہے تو انہیں ہم براؤن کرتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں جی ویوبر پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اچھی طرح سے براؤن کریں کیونکہ ہمارے پلاو کا کلر ہے وہ چاوڑوں پر ڈپینڈے جتنے اچھے پیاز ہمارے براؤن ہو جو میں اپنے ہمارا پلاو کا کلر رہے گا یہ اگر پیازوں کو پیز ڈال گیا ہمیں مکتا ہمارے پیازوں کو پیز ڈال گیا ہمیں تو اس میں نے اپنی ڈالی ہے کیونکہ ہمارے کا اپنے ہمارے پیازوں کو پیز ڈالی ہے مکتا ہمارے پیازوں کو پیز ڈالی ہے اس میں ہم پیز ہمارے پیز ڈالی ہے میرے پار دھائی کا دھائی میں نے چھوکھا ڈھنیا دے گی لال مرچ پسا سخیز ڈیڑا اور نمک شامل کیا ہے جنہیں نے آپ کو مکالے دکائے سے بہت ہی شامل کر دیئے ہیں یہ ہم پیز ہمارے پیز ڈالی ہے پیز ڈالی ہے ہم پیز ڈالی ہے یہ کچھوں کو پیز ڈالی ہے نہیں آپ ڈالی ہے ایک سے دو منٹ ہمڈے سے دھون چکے ہمارا مسالہ اچھی طرح سے دھون چکے اب اس میں میں آپ سے دکھایا نہیں ہے لیکن کچھ گرم مسالیں حسابت میرے پاس جن میں زیرا، لون، دارشینی اور کالی مرچیں تھوڑی تھوڑی دی ہیں یہ ڈال دیں گے اس سے خوبی بہت تیاری سیائی پلاو میں اب ہم اس میں چاہیں گے تمارٹر اور ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا میں ابھی تھوڑا آدھا شامل کر رہی ہوں اور آدھا انہیں بچا لیا ہے جو میں دم لگاتے وہ شامل کریں گے اچھا سا ہم مسالہ بنائیں گے اس کو اسے ہم دھونیں گے اور تھوڑی چیمیس میں ساتھی تقریبا ہم چین سے چاہتے ہیں ہرہ دھونیں گے ابھی جو یقنی نکال گیا ہی تھان کے آپ کو جب جہاں پر پانی کی ضرورت ہو آپ اس میں یقنی ڈالیں آپ پانی ساتھر نہیں ڈالیں اس کا ڈھکن ڈھک دیں گے اور میڈیوم فنیم کا تقریباً اسے میں چاہ سے پانک منٹ تک بھونوں گی تاکہ جو ہماری ٹیمارٹر اچھی طرح سے گل جائیں جی بیور تو پانک سے چھے منٹ ہوگ رہے ہیں اپنے مسالے کو چیک کر لیتے ہیں میرا پلاو مسالے میں نے ابھی شامل نہیں کیا اس میں جو میں نے دہی کے ساتھ مسالے شامل کیے تو میں نے نمک دےگی لار میں سکھا دھنیا زیرہ اور یہی مسالے میں نے شامل کیے اور گرم مسالے پاودر اور بریانی مسالے میں نے ابھی شامل نہیں کیا بریانی مسالہ میں نے ابھی شامل کر رہی ہے بریانی مسالہ سوری پیاو مسالہ جب میں نے شامل کیا اس میں تاکہ اس کی خوشبو برقرار ہے اس لیے میں نے آخر میں خوڑا شامل کیا مسالہ ہمارا اچھی طرح سے گھونک کر رہے ہیں آپ اس کو شامل کریں یکنی 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 ککلگر میرے پاک سے آٹھ تک یہ شامل کر دیں گی کچھ گرم مسالیں اگر اس کو میں نے شامل کر دیا تھے ساتھی کچھ جو میں نے ڈرائی مرچے شامل کی تھی وہ ہی میں نے اس میں یکنی میں شامل کر دی تھی چھلنے کے بعد یہ میرے پاس تقریباً آٹھ کپ یکنی تھی اب ہم اس میں تھوڑا سا پر سے پانی ڈالیں گے کیونکہ ہمارے جو چاوالیں تقریباً ہمارے چاوالیں اور یہ ان کے لئے بہت کم ہے اس لئے میں تقریباً اس میں دو کپ پانی شامل کروں گا دو کپ میں نے پانی میں شامل کر دی ہے اب ہم اسے تھوڑا تھوڑا نمک کیسا ہے میرے نمک کام ہے تھوڑا کیونکہ میں نے یہنی میں ایک ٹیبلی سپون اور دو ٹیبلی سپون ہم نے شامل کیا ہے دیکھیں نمک مجھے تھوڑا کام لگ رہا ہے اس لیے میں تقریباً 1.5 ٹیبلی سپون اور اس میں نمک شامل کر رہا ہوں تقریباً 10 کپ اس میں یخنی کے ساتھ 2 کپ پانی اور 8 کپ یخنی کے ساتھ میں اس میں 10 کپ جیسے پانی استعمال کیا ہے اور اب میں نے فلیم بلکل ہائی کر دی اس کی اور ہائی فلیم پر ہم اسے بوائل آنے تک پکائیں گے دھکن میں اس کا ڈھک دوں گی اور جب اس میں بوائل آ جائے گا تو میں اس میں گوش اور چاول شامل کر دیں گے کیونکہ گوش بھی ہمارا 90-95% تک ڈالا ہوا ہے اس لیے میں نے پہلے نہیں شامل کیا تو جب اس میں بوائل آئے گا تو ہم اس میں گوش اور چاول شامل کر دیں گے ہماری اپنی مجھے جائے سے بوائل آ چکے اب ہم اس میں ڈالیں گے گوش دش میں نے ڈال دیا اس میں اور اور تھوڑا سا اس میں بوائل آئے دیتے ہیں اس کے باہر اس میں ہم شامل کریں گے چاول چاولوں کا پانی میں نے نکال دیا اور انہیں میں نے ایک چھلنی میں ڈال دیا تاکہ ان کا سارا پانی اچھی طرح سے نکل جائے چاولوں کا پانی اچھی طرح سے نکلا ہونا چاہیے اس لیے میں انہیں چھلنی میں ڈال دیا تاکہ ان کا جو سافی پانی وہ نکل جائے اور اب اس میں ایک بوائل آنے کا ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں اپنے چاول شامل کرتے ہیں یہ اچھی طرح سے اس میں بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں اپنے چاول شامل کریں گے یہ میں پاس جیسے ڈیٹ ڈیٹ کیلو چاول ہیں میرے پاس ڈیٹ کیلو چاول ہیں اب یہ اس میں شامل کر دیں گے جو اپنے چاول س Boost یہیں اس میں اپنے چکوں کریں گے ڑھو اپنے Asamol پہلے ہم اسے بغیر ڈھکن پر پکائیں گے تقریباً 5 سے 6 منٹ جب اس کا تھوڑا پانی رہ جائے گا تو اس پر ہم اسے جو بڑکیاں ہماری چیزیں رہتی ہیں اس پر ڈھال پر ڈھال کے ہم دھم پر لگائیں گے پہلے 5 سے 6 منٹ سے ہائی فلائم پر بغیر ڈھکن کے ہم پکاتے ہیں اور زیادہ ہم نے چمچ نہیں چلانا تاکہ ہمارے چاور ٹوٹے نہ تو اس میں بہل آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہل آنا شروع ہو گیا ہے اسے 5 سے 6 منٹ ہم بغیر ڈھکن کے پکاتے ہیں جی ویورج آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پلاؤں میں تھوڑا کا پانی رہ جائے گا ہے اس پر ہمیں پر چیزیں ڈالنے ہو جائے گا سب سے پہلے جو میرے کا گرم مسالہ کھرو ڈال دیں گے تو دھو پیاری کی جو آئی دی تھی میرے پاس میری میری گرم مسالہ ہے اب یہ جو براون انیم ہوں میرے پاس یہ ڈال دیں گے پچو ہارا بھولو ہم اسے دم پر لکھانا ہے میڈیم میں اس کی جو بھی فلیمیں بلکل میڈیم پر لو کر دیں گی میڈیم پر لو فلیم پر ہم اسے دم پر لائیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اسے دم پر لگائیں گے آٹھ منٹ کے لیے تو آٹ منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں میڈیم ٹو لو فلیم ہے میری اور آپ نے دیکھا تھا تھوڑا تھوڑا پانی رہ گیا تو اب میں نے اسے دم پر لگایا ہے آٹ منٹ ہم اسے دم دیں گے اور آٹ منٹ بعد آپ سے ملتے ہیں جی ویورز تحریباً آٹ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنے چاولوں کو دیکھ لیتے ہیں پلاو کو دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے دم آ چکا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنے ہمارے کھلے کھلے چاول بنیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں اب بند کر دوں گے اور انہیں میں دشاؤٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کی فائنل لوگ دیکھاؤں گی قریب سے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ کھلے کھلے چاول پکیں اب میں اسے دشاؤٹ کرتی ہوں آپ کو ان کی فائنل لوگ دیکھاؤں گی جی ویورز تو میں نے اپنے پلاو کو دشاؤٹ کر دیا آپ اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر ہے یہ کلر ہمیں سارا جو ہمارے پیاز ہیں ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے پیازوں کا کلر جتنا اچھا ہے گا ہمارے پلاو کا کلر بھی اتنا ہی اچھا اور دوسری بات بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی کہ ان کے پلاو کا گوش کالا ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پلاو کا گوش بلکل بھی کالا ہے یہ بہت اچھا کلر اس کا جس طریقے سے میں نے آدھ بنائے آپ اس طریقے سے بنائے آپ کا گوش بھی کالا نہیں ہوگا اور آپ کے چاوال بھی بہت اچھے بنیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کھلے کھلے ہمارے چاوال بنیں ساتھ ہی یہ میں نے چٹنی بنائی ہے دھنی اور پودینی کی اور سلاد میں نے بنائی ہے اور اس کے ساتھ ہی میری ریسپی کمپلیٹ ہوئی اگر آپ کو میرا پلاو اچھا لگ ہو یہ میں نے چروع میں آپ کو بتایا نہیں تھا لیکن یہ میں نے دیگی سٹائل میں بنایا ہے تو ہمارا دیگی یخنی مٹن پلاو بلکل ریڈی ہے اور آپ کو پسند آیا ہو تو کومیٹس میں ضرور بتائی گا اور اچھا لگ ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ